میں آج میں ہر وہ سورہ بند کر دوں گا جس سے میری قوم کو تجا جاتا رہا تم اسلام علیکم ناظرین آج جیڈی فلم لے کے میں تو آڑی خدمت کی جھادر ہو رہے ہیں اس فلم دنائے موت میری زندگی اٹھائی ستمبر انیس سو ناسی بروز جما ریلیز ہونوالی اکرنگین اردو فلم موت میری زندگی اس فلم نو پاک نیشنل پیچر نے ریلیز کیتا ہے تے مرکزی کردار مصطفیٰ قریشی نے کام کیتا ہے آدھکار مصطفیٰ قریشی آصف خان نیلو عدیب سبیہ خانم پیدار بخت ہمائیوں قریشی اور اس فلم نے اندر ایک نوے لڑکی تے لڑکے نو چانس دیتا گیا ہے لڑکی تا نام زینت امان تے لڑکے تا نام کامران ہو دائے حدایات آصر رحمان مصنف آصر رحمان فلم ساز تارک شاید میوزک رفیق علی اے حمید اید شایر آزم کی جتنی تاریخ سنی تھی اسے پر ترک ہوایا اس کا خیال لکھ ناظر خان یہ دلاور کے آرہے ہیں مجھے سیف الدین بشیر خوکر روبی محمود شاید گلکار مناس افشان شازیہ مونا مسعود رنہ اے اے نیل ناظرین اس فلم دے اندر سب گانے سن تن گانے ڈیوڈ سن جنہ چون ایک گانا مناس اے نیر دوسرا گانا مناس مسعود رنہ تیسرا گانا افشان تے مالا دی آواز بھی چی اور ہاں میرے چینل نوں سسکرائب کر دیو اور گینٹی نوں ضرور پریس کر رہا کرو تاکہ میری ہر نمیان والی ویڈیو سب تو پہلے تو آڈے تک پوچھ سکیں ناظرین اس فلم دے اندر جیسا کہ میں پہلے تو اندر سے یہ نئے جوڑے نے چانس دیتا گیا ہے جس دا نام زینت امان اور کمران سی لیکن اے جوڑا کوئی اپنا اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکیا انہیں دیڈالاگ ڈیلیوری بہت کمزور سی اور اس طلابہ اے کوئی اچھی ایکٹنگ دا مظاہرہ نہیں کر سکی البتہ مصطفیٰ قریشی نے اس فلم دے اندر شندار ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے مصطفیٰ قریشی دا نام فضل خان ہوں دا ہے تو مجھے دھال بنا کر آتک لے چل اور اس کا پریف پیس چھین لے نہیں آرگیر قانونی کام اوکر دن آصف خان دا نام آزم ہوں دے تھے آزم جیلی ویچو ریاو کے فیضو دادا دے کولاند ہے فیضو دادا تاکر دار بیدار بخت جڑا کے پشتو فلم دا بہت ہی مشہور ایکٹر سی اس نے کیتا ہے ناظرین تُسے اگر اے فلم ویکھ نہیں ہیں اے فلم یوٹیوب تے نہیں ہیں لیکن اگر تُسی اے فلم ویکھنا چاہنے ہو تو انہوں ڈیلی موشن تے جانا پہے گا ڈیلی موشن تے جا کے تُسی اے فلم موت میری زندگی ویکھ سکتے اور ناظرین ہی اس فلم تا جڑا ہیو ہوندہ ہے کامران او دنا دلاور ہوندہ ہے او دا سٹارٹنگ دا سین ایک جیل بھی چوندہ ہے اور او فلم دے آخر تک کہ ان کے فلم کم از کم سوا کہنڈا چال جاندی ہے تو جیل دے اندر ہی رہندہ ہے ہر کاریکٹر آ کے کہنتا ہے کہ او ریا ہوئے گا دلاور ریا ہوگی آئے گاتی ہوئے گا دلاور ریا ہوگی آئے گاتی ہوئے گا اور اکرم جدو وی مر دی فلم ریا جاندی ہے پھر دلاور آنڈا ہے اور کامیڈیاں دے اندر بھی انہیں ایک نوے صاحب میں ٹرائی کیتا ہے جنہیں کامیڈی کرنے بھی اچھی کوشی کیتی ہے لیکن فمبل بہت زیادہ کار رہے سنو بھی علاق دلیوری بھی کوئی اچھی نہیں سی اور اچھی کامیڈی دا مظاہرہ نہیں کر سکے آصف خان نے بہت لا جواب کام کیتا ہے کہ فضل خان ایک گروہ دا سرگنہ ہوندہ ہے اس فلم دی کہانی ایک فائل دے کر دھومتی ہے اس فائل دا نام ریڈ فائل ہوندہ ہے جس تھی اندر بہت ساری قیمتی راز ہوندن اور فضل خان بھی اے ذمہ داریوں دیئے کہ اس نے اے فائل آسل کرنے اور فضل خان اور آزم مل کے اے فائل آسل کر دیں ایجانٹ دنیال دا کریکٹر اداکار عدیب نے دا کیتا ہے اس فلم دی اندر اسبیہ خنم نے انی اورد دا کریکٹر ادا کیتا ہے جیڑ ریشمہ زینت ماندی ماؤں دیئے اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے سکون کی تلاش میں دنیا کی ہر چیز کو ٹھو کروار دیتا ہے میزک بہت شاندار ہے گانے بہت شاندار ہیں اور اس طلابت دو وہ فضل خان اور آزم اے فائل حاصل کر لیں دن کہ فضل خان نو جو دو پتا چلتا ہے فضل خان مستوکریشی نو جو دو پتا چلتا ہے کہ اس فائل دے اندر بہت سارے ملکی راز ہیں تیڑے ساڑھے ملک دی سلام دی اس دے نقصان دن کہ وہ دے اندر دا انسان جاو جاندہ ہے کہ وہ دنیال عدیب دے رستے دی دیوار باند جاندہ ہے اور آخر کار اس فائل دے حاصل کرنے دے کوشی چیت وہ مارے جاندہ ہے لیکن آصف خان آزم اور دلاور ملکے اے فائل دشمنہ کو لوں حاصل کار لیں دینا اور ناظرین بہت اچھی فلم ہے اسی انجوائے کرو گے اگر توانو میری معلومات اچھی لگی ہوئے میری چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو